بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری طرف سے میرے تمام چاہنے والا کو پیار بر السلام مجھ امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے عفض و امان میں رکھے اور جو بابا پھیلی بھی ہے تو اسے اللہ پاک آرے کو محفوظ رکھے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ ٹیکس کے فانڈ کے لئے آن لائن کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں آج میں بتاؤں گا کہ آپ ٹیکس کے فانڈ کے لئے جو پیپر ہیں بائی ہینڈ کس طرح پوسٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو ڈاکومنٹس کو فیل کر کے تو وہ میں مکمل پروسیجر اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاسٹ اپ ضرور دیکھیں پیپر کو کس طرح فیل کریں گے اور کون کون سے جو ڈیٹا آپ کو وہاں پر ضروری ہوگا جو انٹرک کرنا ہوگا تو میں تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور وہ جو ڈاکومنٹس آپ بیجیں گے وہ کمپنی کے ذریعے سیل پہ اشارے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ویڈیوز بنا دیتا ہوں کہ چلیں کسی کے ایلپ ہو جائے تو اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو فارم ہے اور کون کون سے فارم ہے جو آپ کو فیل کر کے بھیجنے ہوں گے ٹیکس آفیس کا ٹیکس آفیس میں جو ان کا پوستل اڈریس اس پر پوست کرنے ہوں گے تو آپ کو تین فارم ضرورت ہوں گے جو فیل کر کے آپ نے ٹیکس فارم کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس وقت آپ نے یہ تینوں فارم جو میرے سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ اپنے براؤزر میں جا کے موبائل کے یا لیپ ٹاپ یا پی سی کے براؤزر میں جا کے انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ یہاں سے ان کا پرینٹ نکل بار سکتے ہیں تو پرس فارم کا نام ہے اور دوسرا فارم ہے اور جو تھارڈ نوبر فارم ہے اس کا نام ہے یہ تیسرا فارم ہے یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو سب سے پہلے میں جو پہلا فارم اسے اپن کرتوں گو اور آپ کو بتاتوں کہ کس طرح آپ نے فیل کرنا ہے تو جو فرسٹ فارم ہے چونگ سو کھیوب چھوئے اپجا سو دک سے کھامین شنچونگ سو تو سب سے پہلے جو فرس نمبر آپ چاہنا ہے شنچونگ تو اس میں آپ نے فرس نیم اپنا لکھنا ہے اس کے بعد چھو سو اڈریس لکھنا ہے چھومین تھونگ رکبونو ایلین ریجسٹریشن کار نمبر لکھنا ہے اس کے بعد چھوئے اپجا یو ایونگ تو یہاں پہ آپ کی جو ایج ہونی چاہیے وہ پندرہ سے چونتی سال کے درمیان ہونی چاہیے اگر اس سے آپ کی ایج زیادہ ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کو کومہ زوری بغیر ہے تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر اپشن ہے چھوئے اپشی یو لیونگ تو ایج ایٹ وارک تو یہاں پہ آپ نے اپنی ایج لکھنی ہے مطلب کہ جب آپ ابھی کام کر رہے ہیں تو آپ کی ایج کتنی ہے یہاں پہ اگر ٹوئنٹی فائی فیئر ہے ٹوئنٹی سکس ہے تھرٹی ہے جتنی بھی ہے یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد چونگ سو کھیوں پہ چھوئے اپھان نل یو لیونگ تو یہاں پہ آپ نے اپنی جو ایج ہے ٹوٹل وہ لکھنی ہے مطلب کہ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ٹوئنٹی فائی فیئر فائیف مانٹ ٹوئنٹی ڈیز تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اگر آپ کی ایج ہے ستائیس سال بنتی ہے کتنے ماہ بنتی ہے آگے پانچ ماہ چھے ماہ یا بیس دین ہے یا دس دین ہے جتنی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے چھوئے اپ ایل تو یہاں پہ آپ نے ورک آپ سے سٹارٹ کیا ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹا برت لکھنی ہے تھارڈ نمبر اپشن ہے کھامیون شیگان تو یہاں پہ سٹارڈیٹ یہ لکھا ہے شیجک ایل تو سٹارڈیٹ میں آپ نے جب سے کام سٹارٹ کیا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے تو یہاں پہ آپ نے جس سال کام سٹارٹ کیا ہے یا آپ کوریہ میں ہیں وہ آپ کی ڈیٹ کارڈ کے پیچھے لکھی بھی ہوگی تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اس کے بعد اور نائیت نمبر پہ ہے چھونگنیو ایل تو یہاں پہ جو آپ کا ویزا ختم وار ہے وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے لاسٹ پہ آپ نے آ جانے شینچونگن پہ آپ نے اپنا نیم لکھ دینے ہے اس کے بعد ڈیٹ یہاں پہ لکھ دینی ہے جس دن آپ اپلائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اپنے سائن تو جو آپ فرس فام ہے یہی آپ نے فیل کرنا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر فام ہے اس پہ چلتے ہیں میونکسے سو اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں چونگسو کی اپجار سوڈک سے کھامیان تھے سانگ میونکسے سو تو فرس پہ آتا ہے وان چون چھنگسوی موجہ تو سب سے پہلے لکھے ہوئے سانگ ہو تو یہاں پہ آپ نے جو کمپنی جس میں کام کر رہے ہیں اس کا نیم لکھنا ہے ساپ چھنگسو چھے جی تو یہاں پہ آپ نے کمپنی کا ڈریس لکھتے ہیں اس کے بعد ساپ جا تھنگرک بنو تو جو اونر ہے جو آپ کے کمپنی کا مالک ہے اس کا جو ایڈی کار نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد چھوڑ خونو تو یہاں پہ آپ نے کمپنی کا جو نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے سیکڑڈ نمبر پہ آتا ہے خامیان چھوٹیون تے سنگ جا میونکدان تو یہاں پہ نیچے بنے ہوئے ہوں گے خانے تو یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے اس کے بعد اریان رجسٹریشن کار نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد کام آپ نے کب سے سٹارٹ کیا وہ آپ نے لکھ دینی ہے یہاں پہ آپ نے اپنے امپلائر ٹائپ لکھ دینی ہے تو اسی طرح لاسٹ پہ آ جائیں تو آپ نے یہاں پہ ڈیڑھ لکھنی ہے اور اس کے بعد نیم اور سائن کر دینی ہے اس کے بعد تھارٹ فارم آ جاتا ہے اسے اوپن کر لیتے ہیں اسے میں زوم کر لیتا ہوں خواسے پھیوجون میٹسے گی کھولجون چونگ جونگ چونگو سو چونگو ان فاسٹ ہے سونگ میون تو یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے چھومین تھونگ روک بنو alien registration car number لکھ دینا ہے تو صاحب جو تھونگ روک بنو تو یہاں پہ جو کمپنی کا مالک ہے اس کا registration car number آئے گا جو اس کا ID car number ہے وہ آئے گا اس کے بعد چھوسو تو یہاں پہ آپ نے کمپنی کا ڈریس لکھ دینا ہے اس کے بعد چھنوا بنو موبائل نمبر آپ نے اپنا لکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد سانگو یہاں پہ کمپنی کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد فپچنگ شنگوئل تو یہاں پہ آپ نے جوائنڈ ڈیٹ لکھ دینی ہے اس کے بعد چھے چھو شنگوئل تو ریپورڈ ڈیٹ یہاں پہ آپ نے ریپورڈ ڈیٹ لکھ دینی ہے تو یہاں پہ فپچنگ شنگوئل جوائنڈ ڈیٹ اور ریپورڈ ڈیٹ یہاں پہ آپ نے ایک ہی ڈیٹ لکھنی ہے جو جوائنڈ ڈیٹ ہے وہ ہی آپ نے یہاں پہ ریپورڈ ڈیٹ لکھ دینی ہے تو اس کے بعد last پہ آپ نے خورے ہوننگ تو یہاں پہ آپ نے اپنا بینک سیلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کا بینک اگر کی اپننگ ہے آئی بی کی ہے کی اپننگ لکھ دیں گے اسی طرح اگر انہ چاہے تو نونگ اپننگ لکھ دیں گے اسی طرح کی بھی آنا ہے تو یہاں پہ کی بھی آنا لکھ دیں گے اس کے ساتھ آپ اپنا خیجوہ بنو یہاں پہ اپنا کاؤنٹ نمبر لکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے سائن اور اپنا نیم ڈیٹ اور سائن وغیرہ کر دینے ہیں اس کے بعد یہ تینوں فارم لے کے آپ نے جو کمپنی کا آفیسر ان کو دینے ہیں وہ اپنے اسٹیم وغیرہ لگائیں گے اور جو مالہ کا ڈیٹا وغیرہ وہ خود ہی فیل کر لیں گے آپ اپنا کار کے ان کو دے دیں اور یہ فارم فیل کرنے کے بعد آپ کمپنی کے آنر کو دیں گے تو وہ آپ کے جو فارم ہے وہ فیل کر کے تو آپ کو اپلائی کار کے دے گا تو جب بھی آپ اپلائی کریں گے تو اس کے تقریباً دو یا تین ہفتے کے بعد آپ کے اکاؤنڈ میں پیسے بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے جتنا آپ کا ٹیکس واپس آنا ہوگا وہ بھی ہو جائے گا کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ ایک دفعہ ہی اپلائی کریں کیونکہ جو کمپنی مالکانز ہوتے ہیں وہ ان کو ہر سال آپ کہیں گے تو وہ منڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں ٹیکس وغیرہ تھوڑے واپس آنا ہوتا ہے اور آپ اپلائی کرتے ہیں تو کوشش کریں جب آپ کا ویزا ختم ہونے والا ہو تو آپ اس وقت اپلائی کریں تاکہ ایک ہی دفعہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے تو جو آن لائن ہے وہ تو آپ ہر سال کا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی آپ ہر سال کا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو بہتر تھی کا کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ پانچ سال کے باہر اپلائی کریں اور جو میں نے آن لائن ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد کافی تو دوستوں کو مسئلہ پہ اشارہ تھا تو اسی وجہ سے میں نے کہا چلیں اس کا جو مینویل طریقہ ہے جو بائی اینڈ آپ پوسٹ کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دے ہوں تو آج یہ جو تھی کا کار ہے یہ آپ نے فارم فیل کر کے خود کمپنی میں جمع کروانے ہوں گے اور کمپنی کا جو ڈیٹا ہے انہوں نے انٹر کرنا ہے وہ انٹر کر کے وہ سائن کر کے تو آگے جو ٹیکس آفیس ہے ان کو بھیجیں گے تو اسی طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ